مقدس مہینے میں اسرائیل کی دہشتگردی جاری غزہ پر اسرائیل کا ایک اور فضائی حملہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کے بعد حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کا دعویٰ قوام متحدہ اور یورپی یونین کا اظہار تشویش کشیدگی کم کرنے پر زور نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ کی قرارداد کو درست قرار دے دیا آن لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالا دست ادارہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس مزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج ہوگا سیویل آسکر قیادت شریک ہوں گی حساس اداروں کی دانب سے قومی سلامتی پر بریفنگ دی جائے گی یہ ایوان سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اضعار کرتا ہے یہ ایوان وزر آزم اور قابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین اور قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے سیاسی معاملات میں عدالتی مداخلت پر تشویش ہے یہ ایوان تین نکتی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتا ہے وزیر آزم اور قابینہ کو پابند کرتا ہے کہ خلاف آئین دیئے گئے فیصلے پر عمل نہ کریں قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دوسری قرارداد منظور ملک بھر میں ایک ہی وقت پر آم انتخابات کا انقال مسائل کا حل قرار قرارداد نے ایک بار پھر عدالت عزمہ سے فل کورٹ بنا کر فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ کیا گیا ادالت عزمہ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں فل کورٹ بنا دیں جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے 63 اے کے قانون کو کس طرح ری رائٹ کیا گیا ڈڑائی کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا اپیل دائر کی ہوئی ہے اس کا کوئی آج تک اس کا عدہ پتہ نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے عدالت عزمہ الیکشن سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کرے فل کورٹ بنائے وزیر آزم شہباز شریف کا مطالبہ بولے 63 اے کے قانون کو جڑائے کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر آزم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا کابیدہ کا فیصلہ ہوتا ہے حکم دینے والے فیصلہ خود پر کیوں نہیں لاغو کرتے شہباز شریف نے کہا کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی ایسا کرنے والوں کی سیاست دفن ہو جائے گی سپریم کورٹ سے متعلق غیر آئینی قانون لائے گیا عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کی گئی پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتقامات سے فرار چاہتی ہے عمران خان کا ردی عمل ٹوئٹ میں لکھا الیکشن الٹوا میں ڈال دے سیکیورٹی کو جواز کے طور پر استعمال کردے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملایا گیا یہ اقدام مسلح فاج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ قوم کے سب دلاغ کھڑا کرے گا فواز چودری کہتے ہیں قرارداد کی کوئی آئی دی اور قادودی حیثیت نہیں ریزولوشنوں سے نئی سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فیصلہ ختم کرنا ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے ٹو تھرڈ میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو قراردام قرار دے سکتے ہیں مزیر آزم شہواز شریف کے زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا غیر رسمی مشاورتی اجلاس صدر مملکت کی جادب سے سپریم کورٹ پریکٹیز اور پروسیجر مل کی توسیق نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے مل منظور کروانے کا فیصلہ مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کی مذاکرات کی پیشکش پر بھی غور یہ الیکشن جو ہے یہ صرف اور صرف ایک فرد وحد کی تکبر انا ہٹ دھرمی زد اور خود پرسی کی تسکین کے لیے جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے الیکشن ایک شخص کی ادا کی تسکین کے لیے کروایا جا رہا ہے اب پیسے اور سیکیورٹی دے کا کہا جا رہا ہے بگر اس الیکشن میں سیکیورٹی مکمل نہیں ہوگی وزیر داقلہ ارانہ صلو اللہ کہتے ہیں اب یہ الیکشن ہوا تو ہر بار پجام میں آب انتخابات سے چھے ماہ پہلے انتخابات ہوں گے اتنازہ الیکشن سے پاکستان کو دقصان ہوگا وزیر قانون عظم نظیر تارر نے کہا فلکوٹ نہ بنا تو سیاسی اور آئیدی بہران سنگین ہو جائے گا موسیقی 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 پنجاب الیکشن کے حوالے سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی اطلاع جھوٹی ہے پارٹی قیادت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا فورن ایجنٹ اور آئید شکن کا ڈرٹ کر مقاملہ کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم عوران صیب کا ٹوئیٹ ملکی سلامتی اور خودمختاری کا تحفظ کریں گے ہر چیلنج کا مقاملہ کردے کے لیے تیار ہے آرمی چیف جنرل آسم مدیر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا یو این قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے سپا سالار کا لائل آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ جنرل آسم مدیر نے جوادوں کو ہر لمحہ تیار رہنے کی ہدایت کی خیبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخ نہ دیے جانے کے قلاب پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ گئی گورنر عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے الیکشن کی تاریخ لدے کا حکم دیا جائے درخواست میں موقف جلد سواد کی استعداہ پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا وفاقی اور سمائی حکومتوں سے رابطہ کا فیستہ فنڈ اور سیکیورٹی پلان کے لیے وزارت قزانہ اور داخلہ کو خط لکھے جائیں گے عدالتی فیستے کا حوالہ دیا جائے گا ناظرائے الیکشن کمیشن کے مطابق اکیس ارب کے فنڈ سے برحلہ وار ملنے کا امکان ہے پی ٹی آئی دور میں چھ سو کاروباری افراد کو بغیر سو تین ارب ڈالر کے خرص دیئے دانے کا انکشاف قومی اسمدی کے قائمہ کمیٹی برائے خسانہ نے اسٹریٹ بینک سے ریکورٹ طلب کر لیا جلاو گھراؤ سمیت آٹھ مقدمات عبران خان کی ادم پیشی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور استعباباد ہائے کورٹ عبوری زبانتوں میں اٹھار اپریل تک توسیح کر دی پیشی یقینی بنادے کا حکم ایڈیشنل ایٹرانی جنرل کو سیکیورٹی معاملہ دیکھ دے کی ہدایت ایٹی آئی رہدما علی عبید گنڈاپور ڈیرہ اسمائل خان سے گریفتار صاحب ایک وفاقی وزیر نے گریفتاری سے بچھنے کے لیے ہائے کورٹ میں پناہ لے رکھی تھی پولیس کی بھاری دفری صبح سے ہی گریفتاری کے لیے موجود تھی کجاب اسمبلی میں قواعد کے خلاف دو سو افراد کی بھرتی کا الزام اور ویز الہی کے خلاف ایڈی کرپشن نے تحقیقات مکمل کر لی پی ٹی آئی صدر کی گریفتاری کا امکان ایڈی کرپشن کی فراغوگی کے خلاف بھی تحقیقات جاری اہم شواہد مل گئے ٹرانسپر پوسٹنگ کی مد میں تقریباً ایک ارب روپے کا ہیر پھیر کیا گیا جنوبی وزیرستان میں دہشت گندوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے سپاہی حامد رسول کے نماز جنازہ ایف سی ہیڈکوارٹرز وانہ میں ادا شہید کی آپریشن کمانڈر کی زخمی حالت میں شرکت آلاف سران آپریشن میں زخمی دیگر ساتھی اور شہری بھی شریک شہید راول پنڈی میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاک اکیسر نے آئی ایف پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی وزیر خزانہ ساگڈار اور امریکی سفیر ڈونالل بلوم کی ملاقات آئی ایف کے ساتھ سٹاف لیول محاید قرام محایل رکاوٹوں پر تباہدہ خیال سعودی عرب پیدانیب سے دو عرب دولار کی فائننسنگ سے آگاہ کیا اب بتایا کہ متحدہ عرب امارات سے بھی بات چیز جاری ہے مجاب میں سستی شیڈی کا اضافی سٹاک ختم قیبت چالیس روپے کلو تک مل گئی سیکرٹری فون نے شیڈی کے افغانستان سمگلی روکتے کے لیے کین کمشنر کو خط لکھ دیا دگراہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر تحقیقات شروع حکومت کا سرکاری حج کے لیے قرآن نازی نہ کرنے کا فیصلہ تمام بہتر ہزار درخواست گزار حج کی سعادت حاصل کریں گے وزیر خزانہ اس حق ڈار اور وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی میڈیا سے گفتگو اس حق ڈار نے کہا حکومت آزمین کو تمام سہولیات فراہم کرے گی بیت المقدس میں پرتشدد کاروائیوں پر امریکی بحق پر خاردہ کا اظہار تشویش نائب ترجمات ویداد پٹیل کی بریفنگ کہا تاریخ مقامات کے تقدس کا خیال رکھا جائے سٹیٹرز کو خطرے میں ڈالنے والا کوئی بھی اکتر فائق داو امریکہ کو قبول نہیں بائیڈند انتظامیہ نے افغانستان سے انخلا کی تفصیلی ریپورٹ جاری کر دی انخلا میں افراد تفریقہ ذمہ دار سابق صدر ڈاللڈ ٹرم قرار ریپورٹ کے مطابق افواج کی واپسی ہزاروں طالبان قیندیوں کی رہائی کی وجہ سے تھی ترجمان وائٹ ہاؤس جان کرمی کا کہنا ہے بائیڈند انتظامیہ کو افغانستان میں ٹرم سے وراست میں ایک ناکام آپریشن ملا فرانس میں متنازے پینچن اصلاحات کے خلاف پیرس دوبارہ میداد جنگ بند گیا مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کا درمیہ جھڑ پہ مشتہل مظاہرین نے فرانسیسی صدر کے پسندیدہ کیفے سمیت متعدد عبارتوں کو آنگ لگا دی اور ڈیو زیلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے تیاریاں خوبی ٹیم آج سے ٹریڈنگ شروع کرے گی غربل کے کوچز گیارہ اپریل کو جوائن کریں گے سیریز کا آغاز چودہ اپریل کو ہوگا